بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کہتے ہوں کہ آپ سب داریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ امی پیش کرے جا رہی ہوں بہت نایات ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی کیا ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتا ہے جب آپ کسی سے کوئی چیز مانتے ہو کبھی کسی بچے کو دیکھو اپنی ماں باپ سے کوئی کھلونا یا کوئی چیز مانتا ہے تو کتنا احتراج کرتا ہے کھانا چھول دیتا ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے روتا ہے تڑکتا ہے بلکتا ہے اور پھر ماں باپ اس کو وہ کھلونا لے کر دیتے ہیں وہ چیز لے کر دیتے ہیں تو یہی طریقہ احتیار کرو کہ اللہ کو کیسے منانا ہے اللہ کو منانے کا طریقہ انسان کو آنا چاہئے بڑوں سے میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر بڑوں کو کہیں جاپ لینی ہو کہیں جانا ہو اپنے جو استاد ہے یا آپ کسی کے پاس جاتے ہو وہ جاپ کے لئے اپنے بوس کو کیسے مناتے ہو یہ بھی دکھاتے ہو یہ بھی دکھاتے ہو یعنی یہ کیا یہ کیا آپ مانے ترلے ڈالتے ہیں کسی شخص کے پاس اگر آپ کسی حاجت کے لئے آتے ہیں کتنا ترلے ڈالتے ہیں آپ اس کے لئے کہ ہمیں خدا کے واسے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے ہم دنیا کو پوڑی بواب کے لئے بچھا لیں گے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو اللہ پاک سے مانتے ہوئے اب یہ کیا کرتے ہیں اللہ پاک میری دعا ہے کہ مجھے خلا چیز عطا کر دیں کیا اللہ پاک کیلئے اتنے سے نفاذ بھی نہیں ہے کہ یا رب العزت آپ ہمیں یہ چیز عطا کر دیں دو عسو کہتے ہیں اللہ پاک تو مکھی کے پر جتنا یا مکھی کے پر سے بھی چھوٹا یا مکھی سے بھی چھوٹی چیز ہے اس کے ذرے سے اس کے ذرے جسم کا ذرہ آپ لگانے اس کے ذرے جتنا بھی عسو کا ایک کترہ دیتا ہے نا تو وہ دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے رب کو آپ کو آنا چاہیے اپنے رب کو منانا آپ دعا ایسے مانتے ہو جیسے بس دعا 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 بس غلط 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 اپنے رب کو منانے کا طریقہ سکھو اپنے رب کو منانے رب کا لفظ نینا ساندھ ہے رب کو سمجھنا کیا اتنا مشکل ہے جو ستر مہت سے اپیار کرتا ہے آپ کھلونا چلے آپ کھلونا ہی مانگ لیں تو دیکھئے مانگنے کا طریقہ تو اپنے والدین والا اپتیار کریں تو اللہ بھا کیوں نہیں عطا کریں یہ جو مجھے بہن بھائی کہتے ہیں ہماری باطنی آنکھ ہجاب کا پردہ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے کرتا ہو نی رب کی ذات اور رب کو منانے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس آپ رب کو کس طرح مناتے ہو وہ پڑھائی میں اثر ضرور ہے قبولیت رب کے پاس ہے دعا میں اثر ضرور ہے قبولیت شریف کے ساتھ ہے اگر ہم اول آخر دروشیف نہ پڑھیں گے گواہ قبول نہیں ہوتی آسمانوں میں ٹھہے جاتی ہے تو اسی طرح آپ اللہ کو منانے کا طریقہ سنیں اور اس پر عمل کریں اگر پھر نہیں سمجھ آتے پھر پوچھیں پھر نہیں آتے پھر پھر ستر دفعہ پوچھیں میں آپ کو ستر دفعہ جوا دوں گی میرے پیارے بہنوں بھائیوں رب کو سمجھنا مشکل نہیں ہے آسان ہے پر ایک دفعہ کوشش کرو دوسری دفعہ کرو گے تیسری دفعہ آپ کو کوشش کی ضرورت نہیں ہوگی ڈریک ہوگا اب ڈریک اللہ کو اللہ سے بات کرو تکلیف اور پریشانی اوپسے سے کیوں پر لے ڈالتے ہیں جاتی اپنے جائے نماز بچھا حاجت کے دے نفل پڑھا چکتے نیم پہتے ہیں رب سے کہہ دو وہ سننی والا ہے اور اس کا جواب دینی والا ہے اتفعہ کر کے دیکھو دعاوں کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیا مانگنا کیا ہے یہ بھی سمجھا دیا میں اب مانگ کے دکھاؤں یہ میرا طریقہ اوہ ہوگا آپ نے کیسے مانگنا ہے یہ طریقہ آپ کو پتا ہے اور صرف حجت کا ایک پانچ منٹ کا عمل آپ کرو یا آپ حجت میں نہیں کر سکتے تو فجر کے ٹائم آپ کرو سورے مزمل پڑھ سکتے ہو تو سورے مزمل ٹی مرتبہ پڑھ لو دین دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سورے ایک لاز تین مرتبہ پڑھ لو اگر وہ پی نہیں پڑھتے اللہ سمجھ ستر مرتبہ پڑھ کے سجدے میں جا کے اپنے رب سے بات کرو خدا کی قسم جس رب نے مجھے بھی پیدا کیا ہے دعائیں مانگو اوہ کیسے نہیں قبول ہوتی یہاں دعا مانگو گئے انشاءاللہ سورج کی کرنے نہیں پھٹیں گے دعا قبول ہو جائے گی اسی کے ساتھ اجازت جاتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ کو کتنے کی تفیر قطعہ فرمائے اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو لوگوں تک پنچا دیں تاکہ آپ کو بھی سواب ملے یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا سواب آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن آخرت میں ایک بڑی لسٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گی کہ یہ اس شخص نے سنی اس کا سواب ہے یہ اس شخص نے سنی اس کے تھرو آپ کو سواب ملا یہ لسٹ آپ تیار کرو اپنی آخرت کے لئے انشاءاللہ ضرور کامیار ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ